قریب مسلم بچوں کی بکرائید فرحان اکرا کیا ہوا بچوں آج تم دونوں اتنے اداس کیوں ہو اور اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل بھی نہیں رہی ہو کیسے کھیلیں امی جان ہماری سبھی دوستوں اپنے اپنے بکروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں امی جان اگلے مہینے بکرائید ہے اور بکرائید پر ہر کسی کے گھر پر بکرہ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس گھر پر نہیں ہوتا امی جان ہم بھی اس سال بکرا عید پر بکرا لے کر آئیں گے نا فران اور اکرا کی بات سن بیچاری ممتاز کچھ نہیں کہہ پاتی رات کو بھی دونوں بچے بنا کھانا کھائے سو جاتے ہیں جسے دیکھ کر کیا ہوا ممتاز آج بچے بنا کھائے ایسے کیوں سو گئے سوئیں گے نہیں تو کیا ناچیں گے بکرا عید آنے والی ہے سبھی کے گھروں میں بکرا آ جکا ہے لیکن ہمارے گھر پر اس سال بھی بکرا نہیں آئے گا نہ جانے ہم لوگ کب بکرے کی قربانی دے کر عید بنائیں گے شبانہ کی باتیں سن کر انور اور ممتاز دونوں ہی اداس ہو جاتے ہیں بچی بکرا نہ آنے کی وجہ سے کافی زیادہ اداس ہیں اگر ہم اس بکرا عید پر بکرا لے آئیں گے تو وہ دونوں بہت خوش ہو جائیں گے اور امی جان بھی لیکن ممتاز آپ تو جانتی ہیں بیگم کہ اس وقت بکروں کی قیمت کتنی زیادہ ہے اور ہم تو ٹھہرے ایک معمولی مزدور ہم لوگ بکرا کیسے لے کر آئیں گے آپ اجازت دیت ہو کیا میں بھی کہیں کام کر سکتی ہوں ہم دونوں مل کر دن رات محنت کریں گے اگر اللہ نہیں چاہا تو ہماری محنت رنگ لائے گی اور ہم اس بکرائی پر ضرور بکرا لے کر آئیں گے ممتاز کی بات سن اور اپنے دونوں بچوں کو بکرے کے لیے روتا دیکھ کر انور ممتاز کو کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے جس کے بعد اب جہاں انور مزدوری کا کام کرتا ہے وہی ممتاز لوگوں کے گھروں میں صاف صفائی کا کام کرتی ہے دونوں شوہر بیگم دن رات محنت کرتے ہیں اور اتنے پیسے جمع کر لیتے ہیں کہ اب وہ لوگ کسائی کے پاس بکرا خریدنے کے لیے جاتے ہیں یہ بکرا کتنا زیادہ پیارا ہے ہم تو یہی بکرا لیں گے ارے یہ بکرا پورے بارہ ہزار روپے کا ہے کیا بارہ ہزار کا لیکن یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے اور ہمارے پاس تو صرف سات ہزار روپے ہی ہے بھائی جان آپ تو ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ سات ہزار رکھ کر یہ بکرا ہمیں دے دیجئے باقی کے پیسے ہم آپ کو دھیرے دھیرے کر کے لوٹا دیں گے ارے جانتا ہوں اسی لیے دے رہا ہوں اگر دو ہفتوں میں میرے پیسے آدھے نہیں چکائے تو میں یہ بکرا لے جاؤں گا انور کسائی کو سات ہزار روپے دے کر وہ بکرا اپنے سات گھر لے آتا ہے انور ممتاز جیسے ہی بکرے کو لے کر گھر آتے ہیں تو دونوں بچے خوشی کے مارے جھوم اٹھتے ہیں اور اس بکرے کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں بھائی جان ہمارے بکرا کتنا زیادہ پیارا ہے نا ایسا بکرا تو یا کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا صحیح کہا اگرہ امی جان آپ جلدی سے کالا دھاگہ لے کر آئیے کہیں ہمارے بکرے کو کسی کے نظر نہ لگ جائے فرحان اگرہ کی بات سن سبھی لوگ ہسنے لگتے ہیں جس کے بعد ممتاز ایک کالا دھاگہ لے کر آتی ہے اور اپنے بکرے کے پہر میں باندھ دیتی ہے جب سے ان کے پریوار میں بکرا آیا تھا تب سے ہر کسی کے اس بکرے سے بے حد لگا ہو گیا تھا اکرا یہ تو بالٹی میں پانی بھر کر کہاں لے کر جا رہی ہو امی جان ہمارا بکرا ہے نا باہر گھوم گھوم کر کافی گندہ ہو گیا ہے ہم اسے نہلانے کے لئے لے جا رہی ہیں اکرا آپ فرحان دونوں مل کر اپنے بکرے کو اچھے سے نہلاتے ہیں اور اسے پہنچ کر فرحان اس بکرے کو اپنی ایک ٹی شٹ بھی پہنا دیتا ہے جسے پہن کر ان کا بکرا آپ پہلے سے بھی زیادہ کافی پیارا لگتا ہے امی جان اب تھوڑی روٹی اور چاول زیادہ بنانا اپنے حصے کی روٹی تو تم لوگ بچا دیتے ہو تو یہ زیادہ روٹی اور چاول کیوں بنوا رہی ہو میری امی جان آپ بھول گئیں اب ہماری ساتھ ہمارا بکرا بھی تو ہے ہم کب تک اسے صرف چارہ کھلائیں گے اگر وہ چارہ ہی کھائے گا تو ہماری طرح بڑا کب ہوگا اس لئے آپ سے ہم اس اپنی طرح ہی روٹی سبزی کھلائیں گے فرحان کی بات سن ممتاز ہنسنے لگتی ہے جس کے بعد اپنے بکرے کے لئے بھی تھوڑی زیادہ سبزی چاول اور روٹی بنا دیتی ہے اور اب دونوں بچے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے بکرے کو کھانا کھلاتے ہیں دونوں بچے صبح سے شام تک اس بکرے کے ساتھ کھیلتے ہیں اسے باہر گھومانے لے جاتے ہیں اور ایک چھوٹے بھائی کی طرح ہی اس کا اچھے سے خیال رکھتے ہیں ہارے بچوں یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو بکرے کے سن کو تم لوگ رنگ کیوں لگا رہے ہو اس لئے ابو جان اس سے ہمارا بکرا اور زیادہ سندہ لگے گا اور دیکھو ہم تو اپنے بکرے کے لئے کھنٹی بھی لے کر آئے ہیں کتنی پیاری ہے نا بتا ہے اسے پہن کر ہمارا بکرا بہت خرش ہوا ہے اپنے دونوں بچوں کو زندگی میں پہلی بار اتنا خوش دیکھ انور ممتاز بہت زیادہ خوش تھی اور دونوں بچوں کے ساتھ ہی اب ممتاز اور انور کے لئے بھی وہ معمولی سا بکرا ان کے لئے ان کے بچے جیسا بن گیا تھا ارے میرے پیارے بکرے یہ دیکھو ہم نے یہاں چادر بچھا دیا اب سے تم ہمارے ساتھ ہی سونا باہر تمہیں مچر کٹتے ہوں گے نا ارے بچوں اتنا لگاف مت لگاؤ اس بکرے سے جب یہ تمہیں چھوڑ کر جائے گا نا تو تمہیں بہت دکھ ہوگا چھوڑ کر جائے گا لیکن دادی جان یہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جائے گا یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا نا لگتا ہے تمہارے امی ابو جان نے تمہیں بتایا نہیں چلو میں بتا دیتی ہوں بکرائید پر ہم بکرہ پالنے کے لئے نہیں بلکہ اس کی قربانی کے لئے لے کر آتے ہیں بکرائید کے دن سبھی بکروں کے ساتھ تمہارے بکرے کو بھی قربان کر دیا جائے گا ہمیں ابو جان دادی جان کیا کہہ رہی ہے ہم اپنے بکرے کی قربانی نہیں دیں گے ہاں ہم اپنے بکرے کو کہیں نہیں جانے دیں گے یہ ہمارا چھوٹا بھائی جیسا ہے آپ ہماری قربانی دے دیجی لیکن ہماری بکرے کو چھوٹ دیجی چھپ کرو تم دونوں کیا بکواز کر رہے ہو بکرائید پر اس کی قربانی ہوگی اور میں بھی دیکھتی ہوں کون روکتا ہے اس کی قربانی ہونے سے اپنی دادی جان شبانہ کی بات سن دونوں بچے ڈر جاتے ہیں اور رات بھر اپنے بکرے کو گلے سے لگا کر رونے لگتے ہیں اپنے بچوں کی ایسی حالت دیکھ ممتاز اور انوار امی جان ویسی بچے کچھ غلط نہیں کہہ رہے ہیں اس بکرے سے تو ہمیں بھی بہت لگاو ہو گیا ہیں اور ہم بھی نہیں چاہتی کہ ہم اس کی قربانی دیں یہ تو بچے ہیں لیکن لگتا ہے تم لوگوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے ارے بکرہ لاکر ہم بکرائید پر اس کی قربانی نہیں دیں گے تو سوچا ہے لوگ کیا کہیں گے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں لیکن میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ ہم اس کی قربانی دیں انور اور ممتاز کے بات سن شابانہ کا مو بن جاتا ہے لیکن شابانہ یہ من میں ٹھان لیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ بکرائید پر اس بکرے کی قربانی تو دیکھا ہی رہے گی شابانہ کی بات سن اب دونوں بچے ہمیشہ اپنے بکرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں امی جان ہم کبھی شرارت نہیں کریں گے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے لیکن ہمارے بکرے کو ہم سے دور مت کریں امی جان دیکھو نا ہمارا بکرہ بھی کتنا زیادہ اداس ہو گیا ہے نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی کچھ پیتا ہے ماں خدا کے لئے ہم پر رحم کیجے بچوں تمہاری طرح ہی مجھے بھی اس بکرے سے لگاو ہو گیا ہے اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اس بکرے کو کچھ نہیں ہوگا ہم تمہاری دادی جان سے بات کریں گے اپنے بچوں کو سمجھانے کے بجائے ان کی ہاں میں ہاملہ رہی ہے اب یہ بکرہ میرے ساتھ ہی رہے گا خبردار جو کسی نے بھی اس کو ہاتھ لگایا تو شبانہ اتنا کہہ کر اس بکرے کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اچانک شبانہ کا پیر فسل جاتا ہے جس سے گرنے کی وجہ سے اس کے کمر میں بہت گہری چوٹ آتی ہے آہ میری کمر یا اللہ لگتا ہے تم لوگوں نے ہی نظر لگائی ہوگی تب ہی تو ایسے میں اچانک گر گئی بکرہ عید کو قریب آتا دیکھ اب دونوں بچے پہلے سے زیادہ کافی ڈرنے لگے تھے فران اکرا ہمیشہ کی طرح آنگن میں اپنے بکرے کو نہلا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں وہی کسائی آتا ہے جس سے ممتاز اور انور نے بکرہ لیا تھا ارے لاؤ اسے بہت ہو گیا بکرے کے ساتھ پیار اب یہ بکرہ مجھے دو کون ہو تم اور ہمارے بکرے کو کہاں لے جا رہے ہو چھوڑو چھوڑو ہمارے بکرے کو امی اببو جان جلدی سے باہر آئیے فران کی چلانی کے آواز سن ممتاز انور بھاگے بھاگے باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کسائی ان کے بکرے کو لے جا رہا ہے بھائی جان آپ ہماری بکرے کو کہاں لے جا رہی ہیں یہ تمہارا نہیں بلکہ میرا بکرہ ہے یاد نہیں ہے تم لوگوں نے اس کے صرف آدھے پیسے دیئے تھے باقی کے پیسے ابھی تک نہیں دیئے ہیں اور دو ہفتے کی محلت بھی اب ختم ہو چکی ہے بھائی جان میں نے بہت کوشش کی لیکن کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہو پایا خدا کے لیے ہمارے بکرے کو چھوڑ دیجئے ہم جلدی سے آپ کے پیسے لوٹا دیں گے ارے بکرہ عید میں ابھی ایک ہفتے کا وقت ہے اگر اس ایک ہفتے میں تم لوگوں نے پیسے دے دیئے تو تو ٹھیک ہے بکرہ لے جانا ورنہ یہ تو میرے ہاتھوں ہی قربان ہوگا اتنا کہہ کر کسائی ان لوگوں کے بکروں کو لے جاتا ہے یہ سب دیکھ پورا پریوار کافی روتا ہے اپنے بکرے کے جانے کے غم میں اب سب نے خانہ چھوڑ دیا تھا دونوں بچیاں ہمیشہ اداس ہو کر کونے میں بیٹھے رہتے ہیں وہیں ممتاز اور انور کو بھی کسی بھی کام کا ہوش نہیں تھا بھائی جان عید پر ہماری بکرے کو قربان کر دیا ہوگا مجھے ہماری بکرے کی بہت یاد آ رہی ہے مجھے ان کے پاس لے چلیے نا اس بکرے کو میں نے بلکل اپنے بیٹے کی درہا پیار کیا تھا اور وہ کسائی اس ایسے ہی لے گیا اگر ہماری پاس پیسے ہوتے تو میں فوراں اپنے بکرے کو لے آتا لیکن لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے اپنے بیٹے اور بہو اور پوتا پوتی کو یوں روتا اور پریشان دیکھ اب شبانہ سے رہا نہیں جاتا اور وہ اپنے ہاتھ میں بچے اکلوتی سونے کی چوڑی لے کر سیدھا سنار سے دکان پر جاتی ہے اور اسے بیچ کر ملنے والے پیسوں سے کسائی سے وہ بکرہ واپس لے آتی ہے جیسے وہ بکرہ گھر کے اندر آتا ہے تو دونوں بچے اور ممتاز انور اس بکرے کو گلے سے لگا لیتے ہیں ہرے تم آگئے ہم جانتے تھے تم بھی ہمارے بنا نہیں رہ پاؤگی پتہ ہے ہم نے تمہیں کتنا یاد کیا لیکن یہ یہاں آیا کیسے میں لے کر آئی ہوئی سے آپ ہاں اس بکرے کے جانے کے بعد سچ کہوں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کی شرارتیں مجھے بھی یاد آ رہی تھی اس لئے میں اپنی اکلوتی سونے کی چوڑی بیچ کر اس بکرے کو واپس لے آئی آپ سے یہ بکرہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور ہم اس کی قربانی بھی نہیں دیں گے شبنم کے بات سن ممتاز انور اور دونوں بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کے بعد اب سبھی لوگ بکرہ اید کے دن اپنے بکرے کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی اپنا بکرہ اید کا تیوہار مناتے ہیں